وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الْوَجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کے سبق میں ہم نے جائز وسیلے کی کچھ اقسام پر بحث کیے توصل بِالْاَعْمَانِ الصَّالِحِ توصل بِأَسْمَائِ اللَّهِ اور توصل بِالْاَحْيَا زِندہ شخص سے درخواست کرنا کہ تم میرے لئے دعا کرو ادنا شخص مرتبے میں اعلیٰ شخص سے درخواست کریں اور اعلیٰ مرتبے والا ادنا مرتبے والے سے درخواست کریں قرآن پاک میں اس کا ثبوت موجود ہے ایک تو وہ آیت ہے جو آج سبق میں ہم نے پڑی سورت نساء کی آیت نمبر چو سٹھ سورت نساء سورت نساء کہ ان منافقین نے جب ایک غلطی کرنی تھی تو غلط روش اختیار کرنے کی بجائے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے پھر وہ اللہ سے مغفرت مانگتے اور آپ بھی ان کے لئے بخشش طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہوتا اور ان کے اس گناہ کو معاف کر دیتا تو یہ دلیل ہے اس بات پہ کہ زندہ شخص کو یہ درخواست کرنا صحیح اور جائز ہے کہ آپ میرے لئے دعا کریں یہ جو سورت نساء کی آیت نمبر چونسٹھ ہے اسے کچھ لوگوں نے اس سے غلط استدلال کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کا حکم عام ہے آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے انتقال کے بعد بھی تو اب بھی آپ کی قبر منور پر حاضر ہو کر یہ درخواست کی جا سکتی ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں آپ ہماری شفاعت فرمائیں اس آیت کو ان لوگوں نے اپنے موقف پر بطور دلیل پیش کیا ہم کہتے ہیں کہ اس کا تعلق کو آپ کی زندگی سے بات از وفات آپ کی قبر منور پہ حاضر ہو کہ یہ درخواست کرنا کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں یا ہماری شفاعت کریں یہ اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کی تعلیم نہیں دی اصحاب رسول میں سے کسی صحابی نے یہ نہیں کہا اور ایک لاکھ سے زائد صحابہ ہوئے ہیں اور آپ کے انتقال کے بعد وہ ایک صدی تک یہاں زندہ رہے ہیں ان میں سے کچھ صحابہ ایک سو سال تک دنیا کا کوئی آدمی کسی ایک صحابی کا عمل صحابی ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ آپ کی قبر منور پہ آیا ہو اس نے آپ سے گفتگو کی ہو دعا کی درخواست کی ہو شفاعت کی انتجا کی ہو کسی ایک صحابی کا عمل دنیا کا کوئی انسان کسی مستند اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا اگر سورت نساء کی آیت نمبر چونسٹ سے اس سے اگر یہ ثبوت نکلتا ہے کہ جس طرح آپ کی زندگی میں آپ سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے بعد از انتقال آپ کی قبر منور پہ حاضر ہو کے اب بھی دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے اگر اس آیت کا یہی مفہوم ہوتا تو کوئی صحابی تو اس پر عمل کرتا لیکن کسی ایک صحابی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا ہاں اس کے خلاف صحیح حدیثوں میں ثبوت موجود ہے یہ جی ہے بخاری اس کا صفح 137 اور گلد پہلی ہے میں عربی عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں اس کا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ عِلَيْكَ بِأَمْ نَبِيِّنَا فَسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنُ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مدینہ میں قہد پڑ گیا اور بارش بند ہوئی تو انہوں نے دعا کے لیے حضرت عباس کو آگے کیا اور یہ کہا اے اللہ ہم تیرے نبی کے توصل کو پیش کرتے تھے جب وہ زندہ تھے یعنی ان سے ہم دعا کی درخواست کرتے تھے وہ دعا فرماتے تھے تُو بارش برسادیہ کرتا تھا اِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَئِكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا اور ہم اب تیرے نبی کے چچا کے ان کو دعا میں توصل توصل بالآہیاء پیش کرتے ہیں فَسْقِنَا تُو ہمیں بارش سے سہراب کر دے یہ نہ سمجھئے گا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ حضرت عباس کے وسیلے سے دعا بارش عطا فرما نہیں حضرت عباس کس طرح دعا مانگ رہے ہیں یہ کس طرح کا توصل ہے ذرا اسے دیکھیں حضرت عباس فرماتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اے اللہ قَتْ تَوَجْهَ الْقَوْمُ بِي الْاِكَ لوگ تیری طرح متوجہ ہوئے ہیں میرے ذریعے سے لِمَكَانِ مِن نَبِيِّك اس درجے کی وجہ سے جو مجھے تیرے نبی کے ساتھ حاصل ہے کہ میں ان کا چچا ہوں وَحَاذِ عَيْدِيْنَا الْاِكَ بِذُّلُوْ وَنَوَاسِيْنَا الْاِكَ بِتْتَوْبَةِ یہ ہمارے ہاتھ گناہگار ہاتھ تیرے دربار میں اٹھے ہوئے وَنَوَاسِيْنَا الْاِكَ بِتْتَوْبَةِ اور یہ ہماری پیشانیاں تیرے سامنے جھکی ہوئی ہیں فَسْكِ نَا پس تُوْنَ ہم پر بارش و برسا جب تک تیرے نبی زندہ تھے ہم ان کو دعا کی درخواست کرتے تھے وہ دعا کرتے تھے تو بارش عطا کر دیتا تھا اب وہ ہم میں موجود نہیں ہم ان کے چچا کو لائے وہ دعا کریں گے تُو بارش عطا کر دیں استدلال ہمارا یہ ہے کہ اگر بعد از وفاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی قبر منور پہ جا کے آپ کو دعا کی درخواست کرنا کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں اگر یہ جائز ہوتا تو حضرت عمر افضل کو چھوڑ کر مفضول کو کبھی نہ کہتے نبی پاک ہر لحاظ سے افضل ہیں امام الانبیاء ہیں خاتم النبیین ہیں رحمت للعالمین ہیں جو تعلق آپ کا اللہ سے ہے وہ کسی اور کا کس طرح ہو سکتا ہے لیکن حضرت عمر نے قبر منور پہ جا کے نہیں کہا آپ دیکھیں اس وقت ہم قبر سے کتنے دور ہوتے ہیں کبر کبر کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں آپ کی قبر منور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی آنا کے حجرے میں وہ حجرہ جس کا ایریا ہوگا بارہ فٹ ہے دس فٹ ہے چودہ فٹ ہے اس کے بعد نور الدین زنگی کی سیسا پلاہ ہوئی دیوار ہے اس کے بعد یہ جالی ہیں جس کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں کوئی بندہ آپ کی قبر منور تک اب نہیں پہنچ سکتا یہ جتویے کہتے ہیں کہ دروازہ کھلتا ہے ہم قبر پہ گئے ہیں یہ سب جھوٹ بولتے ہیں کوئی بندہ میرے نبی کی قبر تک اس وقت اس دور میں نہیں پہنچ سکتا حضرت آشا کا حجرہ ہے اندر قبر منور صحابہ اجازت لے کے جا سکتے تھے حضرت آشا کے رشتدار ان کے بھانجے ہیں عبداللہ ابن زبیر ان کے بھائی ہیں عبدالرحمن یہ تو ان کے مہرم ہیں خود حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں یہ ان کے والد ہیں یہ سب اندر جا سکتے تھے قبر کسی صحابی نے قبر منور پہ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی درخواست نہیں کی اگر یہ جائز ہوتا آپ کی قبر منور پہ جا کے دعا کروانا جائز ہوتا یا آپ کو درخواست کرنی جائز ہوتی حضرت عمر آپ کو چھوڑ کر حضرت عباس سے دعا نہ کرو کبھی دعا نہ کرواتی افضل تھے آپ پھر وہ مدینے میں لیکن انہوں نے قبر نبی پہ جا کے یہ نہیں کہا حضرت عباس کو کہا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عمر نے ایک کام کیا سارے صحابہ نے اس پر سقوت کیا کسی نے نہیں کہا کیا کر رہے ہو حضرت پاک کی قبر منور پہ جاتے ہیں وہاں نبی پاک سے درخواست کرتے ہیں تمہارے سلام سنتے بھی ہیں تمہیں جواب بھی دیتے ہیں تمہارے لئے ہاتھ بھی بیر نکلتے کہانیا تم نے گھڑی ہیں کہ ہاتھ بیر نکلا جواب دیا اور نوے ہزار بندوں نے وہ ہاتھ دیکھا کتنے بندوں نے نوے ہزار یہ گن رہا تھا یہ گن رہا تھا ایک دو تین چار پانچ چھے کہ نوے ہزار بندے ہیں یہ شمار کر رہا تھا نوے ہزار بندوں کو ہاتھ باہر نکلا نوے ہزار بندوں نے وہ ہاتھ دیکھا تمہارے لئے سلام کے جواب بھی آتے ہیں تمہارے یہ ہاتھ بھی باہر نکلتے ہیں تم سے باتیں بھی ہوتی ہیں تم سے گفتگو بھی ہوتی ہے اور حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مدینہ کے گورنر نے یہ بلایا اور بلا کے یہ کہا کہ سیدنا معاویہ کا انتقال ہو گیا یزید خلیفہ منتخب ہو گیا آپ بیعت کریں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے محلت مانگی یہ کہ کہ میں الگ بیعت نہیں کروں گا میں لوگوں کے سامنے بیعت کروں گا دنیا دیکھے تو مجھے سوچنے کی محلت دی جائے اس محلت سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور وہ مدینے سے نکل کھڑے ہوئے مدینے سے وہ نکلے اور مکہ مکرمہ میں وہ تشریف لے آیا یہ شابان کی بات ہے یا رجب کے آخر کی بات ہے بائیس رجب کو حضرت معاویہ کا انتقال حضرت حسین نے مدینہ جو چھوڑ رہے ہیں مدینہ وہ چھوڑ رہے ہیں وہاں سے وہ نکر رہے ہیں کہ پتہ نہیں پھر میں کبھی مدینے آؤں گا بھی صحیح یا نہیں لیکن حضرت حسین گئے قبر نبی پر کہ جا کے کہاو نانا میں تو اب جا رہا ہوں یہاں سے میرے آخری سلام قبول کرو مجھے سلام کا جواب بھی دو کوئی صحابہ میں سے کسی صحابی نے جا کر بات کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی اختلاف بعد میں صحابہ کے مابین ہوئے پہلا اختلاف یہ ہوا آپ کی قبر منور کہاں بنائی جائے دوسرا اختلاف یہ ہوا آپ کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے یا آپ کے کپڑے اتارے جائے آپ کی قبر کیسی بنائی جائے شک بنائی جائے جو درمیان میں بنتی ہے یا اللہ بنائی جائے جو بغل میں بنتی یہ کسی نے یہ نہیں کہا آؤ نبی پاک سے پوچھ لیتی کسی نے یہ نہیں کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے فیصلے کرتے رہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ کے مابین منافقین کی ساشوں سے اختلاف ہو گیا جنگ تک نوبت پہنچی یہ نہیں کہا کہ آؤ نبی پاک کی قبر منور پہ جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں تمہاری سنتے بھی ہیں تمہیں جواب بھی دیتے ہیں تمہارے فیصلے بھی کرتے ہیں تمہیں کتابوں کے حوالے بھی دے دیتے ہیں کہ فلان کتاب پڑھو اور فلان میں یہ لکھا ہوا ہے اپنے یاروں کو وہ نہیں بتاتے کہ تم میں صحیح کون ہے نہ لڑو بھائی آپ کسی نے نہیں کہا حضرت آئیشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان منافقین کی ساشوں سے جو اختلاف ہوا کسی نے کہا کہ آجی نبی پاک کی قبر منور پہ جاتے ہیں اور آپ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں اگر یہ جائز ہوتا تو صحابہ آپ کی قبر منور پہ آکے درخواست کرتے یہ سب دھکوس لیں ہیں تمہارے اور جھوٹ کے بلندے ہیں جو تم نے گھر رکھ ہیں یہاں سرگودہ میں ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں وہ جب حاج کورس پڑھاتے ہیں لوگوں کو حاج کورس تو وہ کہتے ہیں کہ روزہ رسول پہ جاؤ حاجیوں کو کہہ رہے ہیں کہ روزہ رسول پہ جانا ہے اور روزہ رسول پہ جا کے پنجاب پاکستان میں آیا ہوں اشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو انہ محمد عبد و رسول میں نے کلمہ پڑھا ہے آپ میرے ایمان کے گواہ بنے آپ میرے ایمان کے گواہ بنے کہ میں مومن ہوں اور کل قیامت کے دن آپ میری گواہ ہی دیں یہ وہاں کہو جا کے نبی پاکستان کہو ان کو گواہ بناو یہ پڑھایا جاتا ہے لوگوں کیا کیا ہو رہا ہے تجدید ایمان ہو رہی ہے اس کا نام کیا دیا تجدید ایمان شکر کرو تجدید نکاح نہیں کر دے تجدید نکاح کر لیں وہاں جا کے تجدید ایمان ہو رہی ہے اکثر حاجی مدینہ منورہ جاتے ہیں حاج کرنے کے بعد کچھ پہلے چلے جاتے ہیں جو شروع میں جاتے ہیں یہ پہلے مدینہ ہواتے ہیں جو آخری ایام میں جاتے ہیں وہ حاج کرتے ہیں پھر مدینہ جاتے ہیں اس سے جو تجدید ایمان کروا رہے ہو مدینہ میں نبی پاک کی قبر منور پہ اس نے جب مکہ میں حاج کیا ہے تو ایمان کر تجدید ایمان تو تب بھی ہے کہ کوئی شک پڑ گئے آپ مجھے بتائیں چودہ صدیوں میں کوئی بندہ چودہ صدیوں میں کوئی عالم اس کا قائل ہے کہ قبر منور پہ جا کے بندہ تجدید ایمان کروائے کوئی ہے قائل کوئی شیعہ کوئی بریلوی یہاں تک لیجئے کوئی بریلوی قائل ہو یہ ہمارے دیوبندی نام کیا ہم علماء دیوبند میں سے دیوبندی صرف دیوبندی نہیں کسی کو دیوبندی ماننا یا نہ ماننا اس کی مور بھی ان کی جیب میں جس کا ہم مور لگائیں گے وہ دیوبندی بنے گا جس پر ہم مور نہیں نہ لگائیں گے کا کہ قبر منور پہ جا کے نبی پاک سے درخواست کی جائے کہ میں مومن ہوں میں ایمان قبول کرتا ہوں آپ گواہ بن جائیں قیامت کے دن آپ میرے ایمان کی گواہی دیں یہ ہماری دلیل ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عباس کو دعا کے لیے آگے لانا جا کے دعا کی درخواست کرنا جائز ہوتا تو حضرت عمر حضرت عباس کو دعا کے لیے آگے نہ کرتے بلکہ میرے نبی کی قبر منور پہ جا کے نبی پاک سے درخواست کرتے یا رسول اللہ زندگی میں بھی تو آپ ہی دعا کیا کرتے تھے اللہ بارش نے دیتا تھا اب آپ ہمارے لئے دعا کریں اللہ بارش عطا کرتے کیا لکھا یہاں اللہ مآلوسی رحمت اللہ نے یہ رول معانی ہے اور یہ ہنفیوں کی تفسیر ہے اللہ مآلوسی ہنفی فَإِنَّهُ لَوْكَانَتْ تَوَسَّلُ بِهِ فَإِنَّهُ لَوْكَانَتْ تَوَسَّلُ بِهِ بَعْدَ انتقالِهِ مِنْ حَاظِهِ الدَّار لَمَا آدَلُو الٰ غَيْرِهِ اللہ مآلوسی کہتے ہیں اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ اگر آپ کے انتقال کے بعد آپ کا توصل جائز ہوتا اور آپ سے دعا کی درخواست کرنی جائز ہوتی تو صحابہ آپ کو چھوڑ کر حضرت عباس کی طرف نہ جاتے حضرت عباس کو نہ کہتے علامہ علوسی رول معانی صفحہ ایک سو چھبیس جلت چھٹی علامہ آلوسی کی ایک اور عبارہ دیکھئے جی اسی صفحہ پر ایک سو چھبیس پہ مل جائے گی آپ کو یا ایک سو پچیس پہ مل جائے گی آپ جلت جلت یہی چھٹی ہے یہ ترجمہ اس کا اما اما اذا کان المطلوب من ہو جس سے دعا کی درخواست کی جائے میتا او غائبا وہ میت ہو یا کوئی غیب بندہ ہو سامنے نہ ہو فلا یستریب آلم انہو من البدع کسی ایک عالم کو بھی اس میں تردد نہیں جس سے دعا کی درخواست کی جا رہی ہے اگر وہ میت ہو یا وہ غائب ہو تو کسی ایک عالم کو بھی شک نہیں انہو من البدع کہ یہ ایسی بدت ہے لم يفعل ها احد من السلف جو کام سلف میں سے کسی نے بھی نہیں کیا لم يفعل ها آہد من السلف ولم یرو ان آہد من السحاب اور کسی ایک صحابی سے بھی یہ مروی نہیں ہیں وَهُمْ بتائیں صورت ممتہ نا کس پارے میں اٹھائیس میں چار سو چھانویں سفہ سفہ نمبر چار سو اٹھانویں پہ آئیے جی سورت ممتہ آیت نمبر بارہ پہ آئیے جی یا ایوہ نبی ازا جا اکل مؤمناتو بلکل وہ جاؤ کا بلکل وہی لفظ ہیں انہوں نے اپنے آپ پر جب ظلم کیا تھا جاؤ کا وہ آپ کے پاس آتے اے میرے نبی ازا جا اکل مؤمناتو جب آئیں تیرے پاس مؤمن عورتیں یبا یینہ تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لئے کن شرطوں پر اللہ یشرکنا باللہ شیعہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی ولا یسرکنا چوری نہیں کریں گی ولا یزنین زنا کا ارتکاب نہیں کریں گی ولا یکتل اولاد اولاد کو قتل نہیں کریں گی ولا یاتین بے بہتان کسی پر بہتان نہیں بان دیں گی ولا یاسین کفی معروف اور کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی ان شرطوں پر وہ بیعت کرنا چاہتی ہیں فبا یہ ہن تو میرے پیغمبر ان کو بیعت کی جئے وَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ اور ان کے لئے اللہ سے بخشش طلب کیجئے کیا یہ حکم آج باقی ہے کہ عورتیں جائیں قبر نبی پہ کھڑے ہوں اور کہیں یا رسول اللہ ہم آئی ہیں یہ جو شرائط ہے ہم پوری کرتی ہیں آپ ہماری بیعت لیجئے اور ہماری بخشش کی دعا مانگیے آئی یہ حکم موجود ہے نہیں ہے آئی یہ حکم موجود تو معلوم ہوتا ہے جس طرح یہ حکم آپ کی زندگی میں تھا اسی طرح فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ یہ حکم بھی آپ کی زندگی تک محدود تھا یہاں میں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے میں آپ کو کام کی چند باتیں وہ جو ایک دہاتی والی حدیث ہے کہ وہ دہاتی آیا اور قبر نبی پر گر پڑا سیدنا آلی فرماتے